بات کرنے والے ہیں ایک بریٹش ہارت تھریلر کے بارے میں جس کا نام ہے مائی گارڈین اینجل یہ فلم 2016 میں ریلیس ہوئی تھی اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ممتاز ایل دلین مرنے یہ کہانی ہے ہانڈ فیملی کے بار میں موم ڈائڈ اور ان کی گیارہ سال کی بیٹی ہانا مسٹر اور میسس ہانڈ دونوں ہی ڈینٹیسٹ ہیں سوسائیٹی میں ان کا ایک پوزیشن ہے مگر فیملی کے اندر ان کے بیٹی کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ بہت عجیب ہے اگر سیدھے شفت میں کہاں جائے تو ڈسٹربنگ ہے ہانا کوئی یہ لوگ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے کسی سے ملنا جلنا تو دور کی بات ہے گھر سے سکول سکول سے گھر یہی ہے اس کی زندگی لیکن سکول میں بھی کسی سے بات کرنا دوسری کرنا بلکل بھی اللاؤٹ نہیں ہے ہم جب پہلی بار ہانا سے ملتے ہیں تو وہ اپنے بڑے سے کمرے میں بڑے سے بستر کے اوپر بیٹی تھی سہمی سی ڈری ڈری سی اس کے چہرے پر ایک ادھوری سی اداسی چھائی ہوئی تھی اچانک اسے ایک ویسپرنگ سنائے دیتی ہے جس کا مطلب ہمیں تو سمجھ نہیں آتا مگر وہ جواب میں اپنی گردن ہلا کر نہ کہتی ہے نیچے سے اس کے پتا اسے بلا رہے تھے خانہ نیچے جاتی ہے ان کے وائن گلاس بھرنے مگر جب وہ اپنی بھوک کی بات کرتی ہے تو اسے کھانا نہیں ملتا یہ لوگ اپنی بیٹی کے اتنی کیر کرتے ہیں کہ اسے بھوک لگی ہے جان کر بھی اسے نیکسٹ ڈی تک ویٹ کانے کے لئے کہتے ہیں زیادہ کھانے سے اس کے دانت خراب جو ہو سکتے ہیں بیچاری ہانا نیراش ہو کر اوپر چلے آتی ہیں اس اپنے پیلوں کے نیچے سے ایک شارپ نائف ملتی ہیں جسے ساتھ لے کر وہ پھر سے ایک بار نیچے جاتی ہے اسے کنچنیورسلی ویسپرنگز سنائے دی رہی تھی شاید اس کے من میں اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا جسے وہ انجام نہیں دے پاتی وہ بھاگ کر اوپر آ جاتی ہے اور اس چاکو کو پیلوں کے نیچے ایسے دباتی ہے جیسے وہ اسے دفن کرنے کی کوشش کر رہی ہو ادھر ویسپرنگز کی آواز دھیرے دھیرے بڑھنے لگ جاتی ہے جیسے کوئی ادریش شکتی گستے میں ہانا پر چلا رہی ہو کمری کے چیزے اپنے آپ گرنے لگ جاتی ہے جس کے آواز سے مسٹر ہانٹ اوپر چیک کرنے آتے ہیں انہیں دیکھ کر ہانا عجیب طرح سے گررانے لگ جاتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک آٹسٹک چائلڈ ہے ساتھ میں گنگی بھی مسٹر ہانٹ اسے دھرا کر دھمکا کر واپس جا رہے تھے مگر تب ہی ایک فوٹو فریم اپنے آپ جا کر اس کے ماتھے پر گرتی ہے مسٹر ہانٹ کو لگتا ہے یہ ہانا کا کام ہے تو وہ اس کے ماں کو بلا دے ہیں اور دونوں مل کر ڈکٹ ٹیپ سے ہانا کے ہاتھ پیر اور مو باندھ کر رات بھر ترپنے کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں مسٹر ہانٹ تو اس کے آنکھیں اور اناک بھی ٹیپ سے کور کرنے والی تھی مگر کل اسے سکول جانا ہے تو وہ کوئی داک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ہانا کو ویسے ہی چھوڑ کر وہ لوگ سونے چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کے جانے کے ساتھ ساتھ کوئی ہانا کے مو سے ٹیپ ہٹا دیتا ہے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے اور ہمیں بتا جاتا ہے مسٹر اور مسٹر ہانٹ کے اور کچھ کتوتوں کے بارے میں بتا جاتا ہے کبھی کبھی وہ لوگ ہانا کو گھر کے پیچھے والے سٹور روم میں کئے دنوں تک بند رکھتے تھے لیکن یہ والی ہانا کچھ الگ دکھ رہی ہے ایکچولی نورمل دکھ رہی ہے وہ ان کے مو پر پروٹیسٹ کر دیا اور ایون ان کے سامنی ان کے لیے موت کی دعا مانگتی ہے بیک ٹو پرزنٹ ہم ہانا سے ملتے ہیں نیکسٹ مورنگ مسٹر ہانٹ آ کر اسے فری کر کے سکول کے لیے پریپر کرنے لگ جاتی ہے اتنے گھنٹوں بعد اسے کھانا مل رہا تھا تو وہ جتنا ہو سکے مو کے اندر بھرنے کی کوشش کر رہی تھی کیا پتہ آج رات بھی اسے کھانا ملے یا نہ ملے مگر اس کی ماں اسے یہ کھانا بھی کمپلیٹ کرنے نہیں دیتی آج ہانا کے سکول میں پہلا دن تھا تو مسٹر ہانٹ بلکل ایک آئیڈیل ماں کی طرح اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سکول میں لے جا کر حاضر ہو جاتی ہے کلاس ٹیچر مسٹر پامر کے سامنے اتنا ناٹک کرتی ہے ایسے وہ ہانا سے اپنی جانسی بھی زیادہ پیار کرتی ہو مگر ان کے باتوں سے ہمیں ہانا کے بارے میں کچھ فیکٹس بتا چلتی ہے جیسے وہ اوچھے آواز سے گھبرا جاتی ہے بلکل بھی سوشلائز نہیں کر پاتی زیادہ ایکسپریسیف نہیں ہے مگر وہ اپنے ڈرائنز کے ذریعے فیلنگز ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ جنم سے گنگی نہیں ہے وہ بولنا نہیں چاہتی اسی لئے پچھلے سکول کے بچے اسے بہت تنکیا کرتی تھے اسی لئے مسٹر اور مسس ہنٹ کو شفٹ کرنا پڑا تو مسس ہنٹ ان لوگوں کو اس کے سپیچ تھیرابی پر زیادہ فوکس کرنے کیلئے ریکویسٹ کرتی ہے دوسری طرف ہانا کے پاس آ کر وہ اسے دھمکاتی ہے کہ اگر اس نے کچھ بھی کہا تو اس کی حالت اس کی بہن جیسی ہوگی کون بہن؟ اس کے بارے میں تو ہمیں ابھی تک پتا نہیں چل پایا بچاری ہانا گھر میں تو اسے شانتی ملنے سے رہی ابھی اسکول میں بھی کچھ بچے اسے ٹانڈ کرنے لگ جاتے ہیں سپیشل ایک کیٹی نام کی لڑی اسے بہت تنگر رہی تھی تھانکس تو ایسسٹینٹ ٹیچر ایلینا جو اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کچھ ٹافیس بھی گفٹ کرتی ہے کھانے کے لئے اسکول میں ہانا کو بار بار ویسپرنگ سنائے دے رہی تھی جب ایلینا اسے پوچھتی ہے وہ کیوں باہر کے طرف دیکھ رہی ہے تو ہانا ایک انجل ڈراؤ کرتی ہے جو ایک رستی سے لٹک رہی تھی ایلینا کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے وہ اس بارے میں مسیس پامر سے بھی بات کرتی ہے اسے شک ہے ہانا کے ساتھ گھر میں کچھ پرابلم چل رہی ہے نہیں تو ایک چھوٹی سی بچی ایسی ڈراؤنگز کیوں بنائے گی گھر لوٹتے ہیں مسیس ہانٹ ہانا کو چائے بنانے کی آرڈن دیتی ہے چھوٹی سی بچی گلتی سے کب تھوڑا زیادہ ہی فیل کر دی تھی تو گستے میں اس کی ماں وہ گرم چائے اس پر ہی ڈال دیتی ہے ہانا کا پورا شریح جلنے لگ جاتا ہے وہ ہر بری میں اپنی بلیزر لے کر اوپر جانے کی کوشش کر دی ہے مگر تب ہی اس کے پوکٹ سے وہ ٹاوفیس گھر جاتے ہیں اس کے ماں اور پتا کے سامنے ہانا کو کہی سے ایک سٹرہ کھانا ملے یہ اس کے پیرنس کو بلکل بھی پسند نہیں تھا تو اپنے بیٹی کو لسن سکھانے کیلئے وہ لوگ اس کے کچھ دانت ہی اکھال دیتے ہیں جبردستی کے قارن اس کے لپس کے سائٹ میں کچھ کٹس بھی آ گئے تھے مگر ہانا چلانے کے زیوار کچھ کر نہیں پاتی نیک سین میں کہانی پھر سے فلیش بیک میں جاتی ہے اور ہم پھر سے ایک بار ہانا سے ملتے ہیں ریڈ ریس میں وہی دوسرے پورسنلیٹی میں ہمیں پتہ چلتا ہے ایک دن جب مسٹر اور مسس ہانٹ اسے سٹور روم میں بند کر کے نکل گئے تو ہانا گھنٹوں تک درد میں ترپتی رہی ان لوگوں نے اسے بہت ٹوچر کیا تھا اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا وہ اور سہن نہیں کر پا رہی تھی تو وہ اسے سٹور روم میں کرسی سے فانسی کا فندہ بنا کر خود کی جان لے لی ابھی سوال یہ اٹھتا ہے اگر ہانا مر گئی تھی تو یہ کون ہے اصل میں یہ والی لڑکی ہی ہانا ہے وہ جو مر گئی تھی وہ اس کی ٹوین سسٹر انجل تھی وہ ایک نارمل چائلج تھی باہر کوئی دوست بنانے کا موقع تو انہیں نہیں ملا اسی لئے وہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی بیس فرینڈ مانتے تھے مگر ان لوگوں نے اس پر اتنا زیادہ ٹوچر کیا کہ وہ فرسٹریشن میں سوسائٹ کر لی تب سے وہ اپنی بہن ہانا کے ساتھ ہے اس کی گرڈین انجل بن کر سکول میں ہانا ایلینا کو یہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ایلینا سمجھ نہیں پائی نیکسٹ سکول میں پھر سے کیٹی اسے پریشان کرتی ہے تو ہانا والنڈ ہو جاتی ہے ایلینا کو اس کے چہرے پر ڈر اور اس کے ہوتوں پر نشان دیکھ کر سمجھ آ چکا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہوا ہے تو وہ اسے کچھ ہوا ہی نہیں نیکسٹ ایوننگ پیرنس ٹیچر میٹنگ تھی تو میسس ہانٹ میسس پامس سے اس بات کی ذکر کرتی ہے جسے لینا کی ریپیٹیشن خراب ہو سکے مگر وہ ٹیچر الٹا اسے ہانا کی ڈرائنگز دکھاتی ہے اب اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مسٹر اور میسس ہانٹ کو انجل کا ٹاپک لانا ہی پڑتا ہے لیکن وہ لوگ اسے اپنے طریقے سے توڑ موڑ کی پیش کرتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہانا اور انجل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے انجل کے موت کے وجہ سے ہی اس پر گہرہ اثر پڑا ہے اور وہ اور زیادہ گریسی فالنٹ ہو چکی ہے اس کے بھلائے کے لیے ہی انہیں شست کرنا پڑا ہے وہ لوگ ہانا سے اتنا پیار چو کرتے ہیں لیکن وہ لوگ اتنا سب کچھ تو کہتے ہیں مگر جیسے ہی میسس پامر پوچھتی ہے انجل کی موت کیسے ہوئی یہ لوگ بات کو ٹال دیتے ہیں ایموشنل ہونے کی نادک کرتے ہیں تو ٹیچر بھی بات کو آگے نہیں بڑھاتی لیکن سکول سے نکلتے ہی ان کا خولیا بدل جاتا ہے وہ لوگ ہستے ہستے گھر کے طرف روانہ ہو جاتے ہیں ایلینہ ان کا پیچھا کرتی ہے اور ان کا گھر پہچان لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں نے ہانا کے ہاتھ پیار مو باندھ کے اسے بیسمند میں بند کر کے گئے تھے بھوک پیاس میں روتے روتے بیچاری ہانا کی حالت ہی خراب ہو جکی دی اوپر سے مسٹر ہانٹ پھر سے ایک بار اس پر ڈینچل سرجری پرفارم کرتے ہیں ایسے ہی کسی کارن کے بنا ہی ایسے ہانا کو ٹوچر کرنا ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ تھی ساتھ میں یہ اس کے لیے ایک وارڈنگ بھی تھا جس سے وہ اور کبھی کسی سے کچھ ایکسپٹ نہ کری نیکس ڈے مسٹر پامر ان کے گھر آنے والی تھی تو مسٹر ہانٹ ایک پورفیکٹ ہوم کی ایکسیمپل سیٹ کرنے لگ جاتی ہے ہانا کو پھر سے ایک بار بھیج دیتی ہے بیسمنٹ میں اور مسٹر پامر کے آنے پر وہ ایلینا کے خلاف کمپلین بھی کرتی ہے کہ وہ ہانا کی اورل ہیلتھ بگاہ رہی ہے ویسے بھی بچے کو توفیز دے کر دوستی کرنا تو ٹھیک نہیں نا اس میں ہانا کی کوئی بھی گلتی نہیں تھی پھر بھی اسے رات میں کوئی بھی کھانا نہیں ملتا اور ایک رات اسے بھوکے پیت ہی بتانا پڑے گا وہ آئینے کے سامنے بیٹھے بیٹھے اپنے ریفلیکشن کو دیکھتی رہتی ہے اصل میں یہ اینجل ہے جو آئینے کے تھوڑھ اس کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ ہانا سے وہ کام پورا کروانا چاہتی ہے جو وہ خود نہیں کر پائی وہ انہیں مارنا چاہتی ہے اس کے لیے اسے ہانا کا شریع چاہیے لیکن ہانا ڈڑتی ہے تو اینجل اسے دوسرا راستہ اپنا آنے کے لیے کہتی ہے جو کافی مشکل ہے وہ ہانا کو اس کے پیرنس کا کلوزٹ چیک کرنے کے لیے کہتی ہے وہاں پر ایک باکس ہے جس کی چاب بھی اسے اس کے پلو کے نیچے مل جائے گی اس باکس کے اندر دو ڈالز ہے ووڈو ڈالز اسے لے کر ہانا کو اس کے سکول کے پاس والے شاپ میں جانا ہے وہ شاپ کیپر اسے آگے کا راستہ بتا دیں گی ہانا ویسا ہی کرتی ہے وہ اس شاپ کیپر کو وہ ڈالز دکھاتی ہے پتا چلتا ہی یہ لیڈی ڈیلا اصل میں ایک سائیکیک ہے اس سے پہلے انجل اس کے پاس آئی تھی اور یہ ڈالز انہوں نے ہی انجل کو دی تھی یہ ووڈو ڈالز ہے جس کے ذریعے انجل اپنے پیرنس کو ماننا چاہتی تھی اس بار ہانا کو چھوٹے ہی وہ ساری باتیں سمجھ جاتی ہیں وہ ہانا سے یہ بھی کہتی ہے کہ انجل کو تب تک مقتی نہیں ملے گی جب تک اسے شانتی نہ ملے اور اس کا بس ایک ہے راستہ ہے let her in اسے اندر آنے دو ڈیلا ہانا کو ووڈو پروسس بھی سمجھا دیتی ہے ساتھ میں ایک کتاب بھی دیتی ہے جس کے اندر سب کچھ منشن کی گئی ہے اسے انڈالز پر اپنے پیرنس کے ہیرز لگا کے انہیں ان کے بستر کے نیچے پلیس کرنا ہوگا جسے انڈالز کے اندر ان کی اینرڈی ٹرانسفر ہو جائے اس کے بعد ہنٹرٹ پرسنٹ بلیف کے ساتھ اسے پروپر ریچول پرفارم کرنا ہوگا ہانا اس کتاب کو لے کر سکول جاتی ہے تو الینا اسے دیکھ لیتی ہے وہ پرائیفٹ لی اسے مل کر اس کتاب کے بار میں پوچھتی ہے ہانا تو ان سے کچھ نہیں کہتی مگر ٹیبل کی نیچے سے اسے ایک بک مرک ملتی ہے جس پر اس دکار کا ایڈرس لکھا ہوا تھا اسے رات ہانا وہ ریچول پرفارم کرنے کی ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ بہت ہی صاف دھانی سے اپنے پیرنس کے کمرے میں جاتی ہے اور جب وہ لکھ سو رہتے ان کے بال کاٹ کر لے آتی ہے مگر ان دونوں کو بھنک لگ جاتی ہے مسٹر ہانٹ آتی ہے اسے چیک کرنے خانہ سونے کی ناٹک کرتی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں اس کے پتا کی نظر بہت ہی گندی ہے اس کے آنکھوں میں ہیوانیت جھلک رہی تھی فلیش پیک میں ہمیں پتا چلتا ہے انجل بھی مسٹر ہانٹ کا شکار بنی تھی ریگولرلی اسے مارنے پیچھنے کے ساتھ ساتھ سیکشل ایکسپلوئٹ بھی کیا جاتا تھا اس کے ماں کو سب کچھ پتا تھا لیکن وہ اپنے پتی کو نہیں روکتی تھی بلکہ اپنا سارا گصہ اور نفرت انجل پر اتارتی تھی ابھی جب وہ نہیں ہے تو مسٹر ہانٹ کی نظر بیچاری ہانہ پر پڑھنے لگی تھی ہاں وہ نارمل نہیں ہے مگر صحیح گلت کا فرق تو اسے بھی پتا ہے وہ ریچون سٹارٹ کرتی ہے ان کے ہیرز لے کر وہ لوگ ہانہ کو پنش کرنے کے لیے اسی رات اسے لے جاتے ہیں جنگل کے پاس والے ایک بانٹنٹ ووکشیٹ میں اس سنسان علاقے میں کوئی نہیں آنے والا اگر وہ چلائے گی بھی تو سننے والا تو کوئی نہیں ہے وہ لوگ انجل کو بھی کبھی کبھی یہاں پر لاتے تھی ابھی ہانہ کی باری ہے اس کے ہاتھ پیر ایک چین سے باندھ کے وہ لوگ نکل جاتے ہیں اور ان کے جانے کے ساتھ ساتھ اپنے بہن کو ملنے آتی ہے انجل وہ کہتی ہے وہ ووڈو ڈالز تب ہی کام کرتی اگر ہانہ ان پر دل اور دماغ سے ہنڈرٹ پرسنٹ بلیف کرتی ہانہ کے دل میں نفرت تو تھی مگر وشواس نہیں ابھی بس ایک ہی راستہ باقی ہے بس ہانہ کے شریع میں گھسنا ہی ہوگا نہیں تو یہ لوگ ہانہ کو بھی مار ڈالیں گے ہاں یہ ان لوگوں کا دوسرا خون ہوگا اس نے سوسائٹ تو کی تھی مگر ان لوگوں نے اسے فورس کیا تھا تو یہ بھی تو ایک خون ہی ہوا نا وہ اتنے دنوں سے اپنے بہن کو بار بار وہ چاکو دکھا کر ہنٹ دے رہی تھی کہ ابھی انہیں مارنے کا وقت آ چکا ہے مگر ہانہ کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی انجل ہانہ کو بہت سمجھاتی ہے اس بار کی ایسا سپیرٹ وہ اس کے اور مدد نہیں کر پائی تو فائنلی ہانہ بھی راضی ہو جاتی ہے اور انجل اسے پوزس کر لیتی ہے اتر ہانہ کی ٹیچر ایلینا اس بک مارک کو لے کر اسے دکار میں پہنچاتی ہے ڈیلا جو اس کے لئے ہی ویٹ کر رہی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ انجل اور ہانہ کو اس کی ضرورت ہے صحیح وقت اور صحیح جگہ پر جو ڈیلا اسے بتا دے گی دو دن بعد مسٹر اور مسس ہنٹ کو اپنی بیٹی کی یاد آتی ہے مگر انہیں تو پتا ہی نہیں چلا کہ جسے وہ لوگ گھر لے جا رہے ہیں وہ ہانہ نہیں ہانہ کے شریر میں انجل ہیں لیکن اس کے سکون میں جاتے ہیں سب کو پتا لگنے لگتا ہے کہ کچھ تو گڑبر ہے یہ ہانہ بلکل ہی الگ ہے بہت سمارٹ اور کانفیڈنٹ وہ سوال کا جواب بھی دیتی ہے اور ساتھ میں جب کیٹی اسے ٹانٹ کرتی ہے تو اسے افینسیو لینگوج میں کھری کھوٹی سنانے اسے بھی نہیں ڈرتی اس کے ایکرسیو بیہویر سے دونوں ٹیچر ہی بہت حیران ہو جاتے ہیں وہ لوگ ہانہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہانہ ان سے یہ کہہ کر نکل جاتی ہے کہ اسے گھر جانا ہوگا بہت کام باقی ہے میسیس پامر تب ہی میسیس ہانٹ کو کال کر کے ریپورٹ کرتی ہے اور وہ دونوں ڈیسائر کرتے ہیں کہ یہی صحیح وقت ہے یہ لڑکی بہت آگے بڑھ چکی ہے تو اگر اس نے سکول میں کچھ کہ دیا تو ان دونوں کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی اس سے بہتر ہے وہ ابھی کے ابھی اسے مار ڈالے یہ کام انہیں بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا مگر اگر دو بچے ایک ساتھ گزر جائے تو پولیس کو شک ہو سکتا ہے اسی لئے انہیں اتنے دنوں تک اس بچے کو جھیلنا پڑا لیکن اور نہیں ادھر ایلینہ جاتی ہے اس آگی کے پاس جو اسے ہانہ کے گھر بھیجتی ہیں تب تک ہانہ بھی گھر پہنچ چکی تھی اس کے آواز سے اس کے پیرنٹس اس کے روم میں جا پہنچتے ہیں پوری کمرے میں وہ کہیں نہیں تھی لیکن جیسے ہی مسٹر ہانٹ کلوزٹ کا دروازہ کھولتے ہیں ہانہ کے شریر میں انجل چاکو سے اس کا گلہ کارٹ دیتی ہیں وہ وہی پر لہو لہان حالت میں گزر جاتے ہیں اس کے حالت دیکھ کر اس کے پتنی گھر کے بیکڈ دوٹ سے باہر بھاگتی ہے ہاتھ میں چاکو لیے جب ایلینا اس گھر میں جا پہنچتی ہے وہ مسٹر ہانٹ کی لاش دیکھ کر پولیس کو انفارم کرنے کی سوچتی ہے مگر وہ خود ان معاملے میں انفارفٹ نہیں ہونا چاہتی تھی اسی لیے گھر کے لینڈس لائن سے امرجنسی نمبر ڈائل کر کے چھوڑ دیتی ہے مسٹر ہانٹ کے چلانے کے آواز سے وہ آؤٹ ہاؤس کے طرف جانے لگتی ہے ادھر اس کے فوٹسٹپ سن کر مسٹر ہانٹ کو لگتا ہے کہ شاید انجل آنے کی ہانہ آ رہی ہے وہ تو ڈرھے جاتی ہے اور ایلینا کے کمرے کے اندر آتے ہی وہ اسے ہانہ سمجھ کر چاکو مار دیتی ہے وہ تو بیچاری گزر جاتی ہے مگر ہانہ بھی اپنے ماں کو نہیں چھوڑتی وہ اس کا بھی گلہ کاٹ دیتی ہے آخر کار انجل کا ادھورہ کام پورا ہو جگا تھا مگر اس سب کے بیچ بیچاری لینا کی موت ہو جاتی ہے لیکن اس کا بھی ایک کارن ہے جو ہمیں ایک مہنے بعد بتا چلے گا ایک مہنے بعد ہم ہانہ کو فوٹسٹر کے ارہوں میں دیکھتے ہیں لیکن تب ہی اس کے اندر انجل ہی موجود ہے اس سے ملنے آتی ہے ڈیلا وہ کہتی ہے پولیس کو کرائم سنسے جو کلوز ملی ہے وہ لوگ اسے کسی بھی طرح سے جوڑ نہیں پا رہے ہیں سب کو لگ رہا ہی کھونی ایلینا ہی ہے لیکن وہ تو مچ چکی ہے تو یہ کیس بہت ہی جلد بند ہونے والا ہے مطلب اس کیس میں ایلینا کی موت ضروری تھی ہانہ کے ایک سیف فیوچر کے لیے ابھی کوئی بھی ہانہ کو شک نہیں کر رہا تھا اور کسی کو کبھی پتا بھی نہیں چلنے والا تھا ایکچور میں اس دن کیا ہوا تھا ہانہ بلکل سیف ہے اور ابھی فائنلی اینجل کو ازادی مل سکتی ہے اس کا کام ختم وہ اسے فری کرنے آئی ہے ابھی ہانہ کو اپنے بہن کے فکر کرنے کی اور ضرورت نہیں فیلم کے انڈنگ میں ہم ہانہ کے شریف سے اینجل کی آتما کو نکل دے ہوئے دیکھ پاتے ہیں ہانہ بھی اپنی گارڈین اینجل کو ملویدہ کہتی ہے اور اپنے نئے زندگی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے شی اس کمپلیٹلی فائن ناؤ آنڈ سکیورڈ آلسو وہ ابھی بول سکتی ہے اور اس کے اندر اوٹسیزم کی کوئی سائن بھی نہیں ہے دوستے یہ کہانی یہی پرینٹ ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے مسٹر اور مسس ہنڈ ان کے ایڈاپٹیف پیرنٹس تھے نہیں تو بھلا خود کے اولاد کے ساتھ کوئی کیسے ایسا کر سکتا ہے لیکن فلم میں اس کی کوئی ذکر نہیں ہے جب لاسٹ سین میں ایک بچے نے انجل سے پوچھا کی کیوں ان کے پیرنٹس انہیں ہرٹ کیا کرتے تھے تو اس نے کہا سمپلی وکاوس وہ کر پاتے تھے اسی لئے باپرے پتا نہیں کیسے پیرنٹس ہیں یہ لوگ اندھ بھلا تو سب بھلا اس فلم کے انڈنگ مجھے بہت پسند آئی اوور آل کہانے بھی ٹھیک تھا کی ہے اب بتاؤ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہوگے آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو بہت جلد ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیے ٹھا ٹا